اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور سنائیں آج آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں لنچ میں اور ڈینر کے لیے میں آج آپ میں تو آج بنا رہی تھی دھئی بھلے یا دھئی پکوڑیاں بھی کہتے ہیں بعض اسے دھئی بھلے بھی کہتے ہیں تو میں تو آج یہ بنانے لگی تھی میرا دل چاہ رہا تھا آج یہ بنائیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ویسے تو یہ ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن اس کے لیے میں جس طریقے سے بناتی ہوں میں آپ نے میتھر سے آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے یوگرٹ میں تو نیسلے ملک پیک کا یوگرٹ یوز کرتی ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کھٹا بھی نہیں ہوتا اس لیے میں تو پریفر کرتی ہوں کہ میں اسی کو ہی یوز کروں اور اس کو زرہ ہلکا پتلا کرنے کے لیے میں پانی کی بجائے ملک یوز کروں گی اور ساتھ دہی بھلے جو تھے دہی بوندی میں نے اس کو پانی میں سوک کر کے اس کو نکال کے چھلنے میں ڈال لیا اور یہ ہمیں تو 3 الuitive or medium ... اور دن میں ایک مٹی کے لیے پیاز نہیں کر دی Görrration ہم نے میڈیم سائز رکھوں میں بڑے تین میڈیم سائز کازے بھی میں میںیں چھلیس کپی ساپنند اور یہاں میں نے جو وہ ہیں چنیں وہ بوائل کر لی ہیں یہ ایک کپ سے ڈیڑھ کپ میں یوز کروں گی اور ساتھ میں نے یہ میرے پاس دہی بڑا مسالہ ہے یہ میں یوز کروں گی اور مسالوں میں جو چیز جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سرخ مرد جائے گی یہ میں تھوڑی کم ڈالتی ہوں اس لئے 1.4 ڈیسپون ہے 1.5 ڈیسپون زیرہ پاودر 1.5 ڈیسپون ہی گرم مسالہ پاودر اور 1.4 ڈیسپون زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ اور 1.5 ڈیسپون ہی اس میں نمک جائے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں مجھے کم لگے گا تو میں اس میں یہ دہی بڑا مسالہ ڈالوں گی میں نے مرچیں اس لئے کام ڈالی ہیں کیونکہ میں نے سوز مرچ بھی ڈالنی ہے اب میں دہی کھولتی ہوں پھر میں دکھاتی ہوں میں مسالے مکس کرتی ہوں کیسے کیسے میں دہی کھول کے اس میں ڈالتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے نا جو دہی ہے وہ تقریباً ڈال لیا اس میں ڈیڑھ جو ہے پیکٹ وہ ڈالا ہے ابھی ہاف میں نے ابھی بچا لی ہے اب میں اس کو وسکی مدر سے اس طرح کرتی ہوں اور پھر میں اس میں دودھ شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کہ بس جو یہ زیادہ گاڑا ہے وہ نہ رہے اب میں اس میں تھوڑا دودھ ڈالتی ہوں یہ تقریباً 1.4 کپ میں نے اس میں ملک شامل کر دی ہے جو بکایاں میں نے روکا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال کے یہ دیکھیں کہ اچھا سا ہوگے اب میں اس میں ڈالوں گی جو سارے مسالے میں نے آپ دائیاں نمک مرچ گرہ مسالہ زیرہ پاودر زیرہ یہ میں نے ڈال دی ہوں ہم میں اس کو مکس کر دی ہوں ہم میں اس میں ڈالتی ہوں یہ ویجیٹیبلز یہ میں سپونہ بہر نکال لیتی ہوں ہم میں اس میں ڈالتی ہوں یہ ویجیٹیبلز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پیاز ٹماٹر اور سوک میٹھ جو سبز مرچ ہے وہ تھوڑے سے اس میں چنیں ایڈ کروں گی تھوڑے سے میں بچا لوں گی یہ چنیں زیادہ ہیں ہمیں صرف ایک سے ڈیڑھ کا چاہیے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دی ہوں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ سارے آلو جو یہ بڑے ہیں میں ان کو ادھر کر لیتی ہوں شفٹ کر لیتی ہوں اور اب یہ ڈالیں گے سارے آلو بڑے پھرولیں دھے ایڈ کر دلیں گے اچھے سے مکس ہوں میں دھے پھونڈی دین بندی بھی ایڈ ہو گئی اب میں اسے اچھے سے میکس کرتی ہوں میکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھے سے یہ میکس ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ دئی بھڑا مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں باؤل میں ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی میں مناسب ڈالوں گی کیونکہ میں نے باؤل کے اوپر بھی ڈالنا ہے اس لئے میں نے اس پہ صرف half tea spoon ہی ڈال لیا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں بال میں ڈال کے ڈش آؤٹ کر کے بھلوں کے ساتھ پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے تیار ہوئے ہیں پھر آپ مجھے بتائیے گا کیسے لگ رہے ہیں آپ کو